بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے میں آپ لوگ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کولیس ٹرول کے پیچھے جو ہم پڑ گئے ہیں صبح شام جو ٹیبلٹس پھانک رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور اکثر ڈاکٹرز حضرات ہارڈ پیشنٹ کو اور ڈائیوٹیکٹ کے پیشنٹ کو کہتے ہیں بلکہ نارمل ہیلڈی مین کو بھی کہتے ہیں جناب انڈے کی زردی نہیں کھائیے سفیدی کھا لیجئے مکھن نہیں کھائیے جناب دیسی گھی کے استعمال نہیں کیجئے یہ کتنا امپارٹن ہے دیسی گھی مکھن اور انڈا زردی کے ساتھ مکمل ویڈیو پہلے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی ہمارے جسم کے اندر کولیس ٹرول کا کارخانہ ہمارا جگر ہے یہ روزانہ کموبیج 3000 میلی گرام یہ 3000 ایم جی کولیس ٹرول بناتا ہے جو ہمارے جسم کو اشد ضرورت ہے اس کولیس ٹرول کے بغیر آپ کا برین بالکل کام نہیں کرتا اگر باڈی میں کولیس ٹرول نہ ہو تو آپ کا برین ڈیڈ ہو جائے تو کولیس ٹرول کی کتنی ضرورت ہے آپ آگے چلتے ہیں کولیس ٹرول کی ریسرچ آرٹیکلز تھے پہلے گارڈ لائن تھیں ایک کہا جاتا تھا کہ اگر 300 سے بھی کولیس ٹرول بڑھ جائے تو آپ اس کو دوائی سے ٹریٹ نہ کریں پھر بعد میں اس کی لیمٹ فکس کی گئے جی جناب 130 تک جو ہے نارمال لیمٹ ہے پھر انہوں نے کیا کیا ڈائیبیٹک اور ہارڈ پیشنٹ کے لیے 100 پہ لے آئے پھر 70 پہ لے آئے وجہ کیا تھی کہ یہ میڈیسن بیچنی تھی پیسہ کمانا تھا پھر گائیڈ لائن چھپی پیپروں میں پیپروں تک بات آئی کون سے ریسرٹ ہونی تھی پھر اس کو آپ کارڈیک پیشنٹ کے لیے اور ڈائیبیٹک کے لیے 50 پہ لے آئے کولیسٹرول ڈاکٹرز اکثر جب ٹیسٹ کرتے ہیں کارڈیک سرجن یا ڈائیبیٹک سرجن تو وہ ڈائیبیٹک سپیشلسٹ تو وہ یہ کہتے ہیں جناب فوراں سی مکھن ہی بند کر دیجئے انڈا بند کر دیجئے بھائی سمجھنے کی بات ہے کہ کولیسٹرول جو ہے آپ کے باڈی میں بنتا ہے لیور بناتا ہے سب سے دیادہ کولیسٹرول کاربو ہیڈریٹس سے بنتا ہے اور دوسری بات یہ آپ جو انڈے کہتے ہیں کہ انڈا زردی کے بغیر نہ کھائیں زردی پھینک دیں اور سویدی کھا لیں تو یہ کسی کام کے نہیں ہے آپ کی وائٹ انڈے کا وائٹ پارٹ کھانا زردی آپ کو لازمی کھانی ہے اس کے بغیر آپ کو کوئی باڈی کو فائدہ نہیں ہونے والا آپ کاربو ہیڈریٹس جو ہیں مین سوچ ہیں آپ کا کولیسٹرول بنانے کا مثال کے طور پر چینی ہے آپ کی کول ڈرنگز ہیں برگرز ہیں پیزاز ہیں آپ جو پیزاز ڈیفرنٹ ٹائپ سے کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنی بھی گھڑ ہے جو آپ یہ آٹسورس جو چیزیں لے رہے ہیں کاربو ہیڈریٹس یہ سارا کولیسٹرول بنتا ہے یہ لیور میں جب پہنچتے ہیں تو کولیسٹرول پھر آپ لیمٹ سے زیادہ یہ چیزیں کھائیں گے تو کولیسٹرول جو آپ کا لیور آپ کی بارڈی کے لیے بنا رہے ہیں اس سے ایکسس اماؤنڈ میں بننا شروع جائے گا جس کی وجہ سب فیٹی لیور سے بھی شکار ہو سکتے ہیں اور اور بھی ترہاں ترہاں کے آپ کو پرابلمز ہو سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کولیسٹرول آپ کا ٹو ہنڈرڈ بھی کراس کر جائے تو میڈیسن نینی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی مکن بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلا یہ کام کریں کھانے میں وقفہ لمبا کر دیں یہ جو ہم روٹی کھاتے ہیں گندم کی تو یہ کاربوہیڈریٹس ہیں اس سے کولیسٹرول بنتا ہے اور اس کو آپ لمبا وقفہ دے دیں اور دوسروں کے ساتھ کم کر دیں یہ چیزیں اور جوسٹس کا جو ہم استعمال کرتے ہیں بڑے شوق سے پی رہے ہوتے ہیں جوسٹس کے استعمال نہ کریں یہ فرکٹوز ان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے جیسے لیور میں پہنچتا ہے تو یہ بھی کولیسٹرول میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ جوسٹس کے استعمال کم کر دیں آپ آٹھ سوٹ چینیں جیسے میں نے بتائی شگر اس سے بنیوی تمام چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی برگرز ہیں مٹھائی ہیں جو ان سب کو بند کر دیں تو آپ کا کولیسٹرول نارمل ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کا کولیسٹرول 130 کراس کر گئے 200 کراس کر گئے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکسرسائز کر لینی ہے ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز کرنے سے بھی آپ کا کولیسٹرول لیول نارمل ہوگا مگر یہ نہیں کہ آپ 200 پر آپ کا کولیسٹرول ہے 140 پر 150 پر آپ میڈیسن پھاگنا شروع کر دیں اس سے کولیسٹرول آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا بلکہ آپ اپنے جسم کا دیفینسل سسٹم کمزور کر رہے ہیں آپ دیسی گھی کا بھی استعمال کریں مکھن کا بھی استعمال کریں ضرور کریں انڈا زردی کے ساتھ کھائیں انڈا ایک مکمل ڈائیٹ ہے آپ کے باڈی کو ضرورت ہے پروٹین اور فیٹ کی فیٹ سے کولیسٹرول آپ کا بیڈ کولیسٹرول نہیں بنتا یہ بنتا ہے کاربو ہیڈیٹ سے جب آپ کے لیور میں پہنچتی ہیں تو وہاں سے جب ایکسیس اماؤنٹ آب کولیسٹرول کی پروڈکشن ہوتی ہے آپ کے لیور فیٹی ہو جاتا ہے ترہاں ترہاں کی آپ کے چیز اندر پچیدیاں ڈیویلپ ہوتی ہیں مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہم کھاتے تھے اس سے ہم نے لوگوں کو ہٹا دیا کسی زمانے میں یہ جو آرٹیفیشل آئلز اور جیت آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا انہوں نے دیسی مکن ہٹوا دیئے انڈا ہٹوا دیا اس پہ لگا دیا آپ کو پتا ہے یہ جو آئلز کے اندر کا آرٹیفیشل آئلز جو ہماری جو ہماری پروڈکٹ سے آئل لے کے اس کو پروسیز کیا جاتا ہے ہیڈروجن اس کے اندر استعمال کی جاتا ہے یہ آئلز اب برینڈز کا نام میں بولنا نہیں چاہتا جو ہر گھر میں یہ آئلز استعمال ہو رہے ہیں جیسے ہم ولائیتی تیل بھی کہتے ہیں دیسی گھی تو الگ چیز آپ سب جانتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بیماریاں لے کے آ رہے ہیں نہ آپ نے گھی کا استعمال ترک کرنا ہے دیسی گھی کا نہ مکھن کا آپ نے کاروائٹرز کو کٹ کر دینا ہے ایکسرسائز کرنی ہے کوئی ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے بے شک آپ ڈائیپڈک ہیں کارڈیک پیشنٹ ہیں اور اس سے آپ کا کاروائٹرز لیول کم ہو جائے گا اور اچھے کاروائٹرز کی بیڈ کاروائٹرز کی بارڈی کو ضرورت ہے جیسے میں نے کہا آپ کا دماغ ہے آپ کا دیفنسیف سسٹم کاروائٹرز پر چلتا ہے تو اسی طرح کاروائٹرز کو آپ جل کو جب ٹیبلٹ دے دیکھے گا آپ بلکل ہی کم کر دیں گے پچاسے بھی نیچے لیں گے اللہ نہ کرے کوویڈ کی بیماری آگئی اللہ نہ کرے لیور کے اندر کوئی پرابلم ہو گیا اللہ نہ کرے کوئی ایسی مرضہ آگئی آپ کا دیفنسیف سسٹم بھی ویک ہو گیا تو پھر آپ دل اور شگر کی مرض سے نہیں مریں گے تو کالیسٹرول کی کمی کے وجہ سے آپ مر جائیں گے تو یہ ہے کالیسٹرول زردی کے بغیر انڈا کھانا ایسے ہے جیسے مٹی پھاگنا تو اس لیے انڈا بھی کھائیے جو جو چیزیں میں نے بتائیے سمجھئے کالیسٹرول لیول ہے کیا تو جو نئی نئی گارڈ لائنز آ رہی ہیں یہ صرف پیپروں تک ہیں ان کا حقیقت سے کوئی ترلق نہیں ہے تو کالیسٹرول کیسے کٹ ڈاؤن کرنا ہے میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتا دیئے اجازت دیجئے اللہ حافظ